مرے چاروں ایمیلے بھاگ گئے نتیش کمار جی نے کہا کہ راجت اچھا لگے آجدیوں آئیے منتری بن جائیے میں نے تھکھا دیا کس لیے آپ کسی محفظ کے صدقے میں کہ میں منتری بن کر اپنے باپ پال بچوں کو نسوار جاؤں گا لیکن آج میں منتری پت کی قربانی دے دوں اور اگر اپنی جماعت باگر چلے جاؤں تو انشاءاللہ آپ کے نسل کو ایک فائدہ پہنچے گا غیرت ممبر جوانوں اور اس علاقے کے تعلق ہندو بھائیوں میں آپ سے کہتا ہوں اگر ہندو بھائیوں کی بھی ترقی نہیں ہوئی اس کا ذمہ دار مسلمان ہے کیونکہ ہمیشہ یہاں پر مسلمان ہی ایمیل ایم پی منا یہ جا کر پارٹی کا غلامی کیا آپ کی ترجمانی کبھی نہیں کر سکا اس لئے اس طرح ایمان یہ کہتا ہے کہ آج یادبوں نے اپنی جماعت بنا لی ہے لاہو نے اور ماجی نے اپنی جماعت بنا لی ہے پازمان اور کوئی قریبی نے اپنی جماعت بنا لی ہے اے سیمان چاہے غیور مسلمانوں پوری ویہار میں مسلمان اور دلیت پریشان ہیں تمہاری طرف دیکھ رہا ہے سیمان چاہ سے اپنی ایک جماعت کو مضبوط کرنے کا کار یاد رکھو جس جسم میں گربن نہیں ہو وہ ناش ہے جس بستی کا سردان نہیں ہو وہ بستی برباد ہے اور جس قوم کے اپنی کوئی جماعت نہیں ہو سیاسی وہ بھی مانیند لاش ہے وہی دلی ہے جہاں مسلم بادشاہ رہتا تھا لال کھلا کے اوپر سے پرندہ بھی پربارنے سے گھوڑاتا تھا اور آج وہی دلی ہے جہاں دلی کی سوڑک پر نماز بہتے ہوئے ہمارے نمازوں کو لاب سبا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں سیاسی طاقت نہیں ہے آج میں اسی سیاسی طاقت کو پیدا کرنے کے لیے اتنی قربانی دے کر جلیوی ایٹ مکارن کے سب سے نیچے کوٹ کا رکھی جاتی ہے میں وہ جلیوی ایٹ ہوں انسان لا دنیا بن رہا ہو آپ کے نصروں کی امارے بجھر کریں اس وقت آپ کے مری아ان میں کونگرس کا وہ نماز آیا ہے آپ کے گھر پر کوئی گوبر پھیک دے آپ کے مجید پر کوئی گوبر پھیک دے تکلیف کس پر ہوگا آپ کے گھر پر کوئی گوبر پھیک دے آپ کے مندر پر کوئی پھیک دے تکلیف کس پر ہوگی یقینا ہے کہ مندر اور مسجد کو ہم اپنے گھر سے بھی زیادہ عزیز رکھتے لیکن اس کانگریز کے مردودوں نے اسی مسجد میں ہماری ملتیوں کو نٹھا کر نہ صرف ہماری مسجد دروائی بلکہ ہندو اور مسلمانوں کے محبت کو پورے ملک کو دور دیا کیا اس کو سزا دینی ہے کی نہیں دینی ہے میرے بھائیو یہ بتاؤ ہر جگہ کہیں مراد آباد میں کہیں میرٹ میں کہیں بھاگرپور میں ہزاروں مقامات پر کانگریز نے فساد کرا کر ہماری کردن کھتوائی اس نے بتاؤلو کی نہیں لوگی علیگر کے لئے روائی رنے چھے لاکھوں لوگ گئے چھے دوہزار گیارے کے دسمبر میں علیگر کی زمین کا ایگری میں چھو گیا باہے کو کس کی حکومت تھی کانگریز کی تیرے کو کانگریز کی چودہ کے اپریر تک کانگریز کی پیسہ علیگر ایورسی جی کو نہیں دیا آج ہمارے بچوں کا خواب چکنا چور ہوا اس سے بتا لوگے کی نہیں لوگے ہم کو ہرا دیا اور جیتا دیا لوگوں نے جاوے رازات کو چلیے مقدر متھا جیت گئے لیکن کبھی پارلیمنٹ میں آپ کی آواز بنا کبھی آپ کے مسائل کو اٹھایا کبھی تحقیقہ کوئی کام کر آیا آپ نے اوڑ دیا تھا میں نے قربانی دی تھی مولانا مرحب محمد نے جیتا دیا تھا لیکن جب شریعت کا معاملہ آیا کورنس نے میرے پارٹی کو میرے مولانا کو بولنے نہیں دیا یہ یاد ہے کی نہیں ہے کورنس نے مولانا کو شریعت کے معاملے میں بولنے کی اجازت نہیں دی ہے اے غیرتمن نوجوانوں اٹھو اور آج غیرت جاگ چکی ہے آج کورنس کے میتاں کو بھی بستی میں بولنے کی کوئی اجازت نہیں دیتا ہے میں اس میں مبارک مار دیتا ہو ایک نٹوان لال آیا ہے آج سیتین مہینہ پہلے کہتا تھا کہ مجلیس پی جے پی کی بیٹیم ہے آج پی جے پی کو بھگاؤ پی جے پی کو بھگاؤ مسائل جلوس تکاوتا تھا اور آج نرینر موڈی کا تلوہ چاک رہا ہے دیکھ رہے ہو یہ منافق کس کو کہتے ہیں کرنی اور کتنی میں الگ ہو اس کو دگلہ کہتے ہیں یہ دگلہ کا کردار ہے کی نہیں ہے ایسا دگلہ کا بھی ندہ بنتکتا ہے نرینر موڈی کا نام لپ پڑاتا ہے یاد کرو جہاں گودھا میں باپ کے سامنے مجھ کی بیٹی بھائی کے سامنے مجھ کی بہن بچوں کے سامنے مجھ کی ماؤں کو عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے یاد ہے آپ کو گودھ کے بچوں کو ماں سے چھین کر دودھ پیتے بچوں کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے حاملہ عورت کا سینہ چاک کیا جا رہا ہے سورا آپ کی آنکھیں پھوڑ دی گئی جن لوگوں نے وہ سورا آپ کی آنکھیں پھوڑی ہے ان کے خوابوں کو بھی پھوڑو گے کی نہیں پھوڑو گے یہ بتاؤ سی اے کا کالا کانون مسلمانوں کی خلاب ہے کی نہیں ہے طلاق کا کانون مسلمانوں کی شریعت پر حملہ ہے کی نہیں ہے آج جو نماز کی حالت میں لات مارا جا رہا ہے یہ مسلمانوں کی بیزتی ہے کی نہیں ہے لوگوں آج موڈین پورے ملک میں خواب کا مہور بنا دیا ہے داریہ نوچی جا رہی ہے ایسے وقت میں آپ سے خزارش کروں گا کہ ساید وہ آ رہا ہے ایمولین سا آ رہا تو جانے دیجئے میں آپ سے خزارش کر رہا ہوں ایک ایک ان پتن کے نشان پر بھیجئے اور ہم کو اس کو کامیاب ہونے کا موقع دیجئے میں آپ کی نوائی مضبوط سے رہوں گا انقلاب 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 پتن نشان انقلاب گاری کو آگے بڑھائیے آزان کا وقت آزان کا وقت ہونے جا رہا ہے گاری کو آگے بڑھائیے ایک آخری بات گاری کو آگے بڑھائیے ہو ایک آخری بات آپ لوگ کے درمیان میں کہتا ہو کہ اس وقت پورے ملک میں جو کھدا بن نہیں ہے تو اس ملک سے ہندو ختم ہوگا نہ مسلمان ختم ہوگا تیس کورو مسلمان ایک سو دس کورو ہندو بھائی ہندو اور مسلمان کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے میرے بھائی لیکن اگر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں نفرت پھلائی گئی تو بھارت کا بڑا نقصان ہوگا ہمارے ہاتھ دلیت ہندو مسلم جس پرین کا ساتھ ہم رہتے ہیں ہم بھوکے سو پکتے ہیں لیکن ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں کوئی نفرت پیدا ہوگی نہیں دیں گے اس کا ہم اعلان کرتے ہیں انقلاب